انہوں نے ہمارے ایگری کلچرل پروڈکشن کو کچھ نہیں کیا یہ پیسے بناتے رہے ہیں بڑے پروجیکس پہ اور کٹ بیکس اور کمیشنز پہ یا انیس سو نائنٹین ففٹی ٹو میں ہوا تھا یا پچھلے سال ہوا کہ آپ کا جی ڈی پی نیگٹیو میں چلا گیا یعنی یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں غریب آدمی تو بچارہ مر گیا غریب آدمی کے لیے تو کچھ نہیں ہوا اگر آپ غریب کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ہوا کیا چینی یاٹا بجلی سو پرسنٹ سے زیادہ مہنگے ہو گئے اس کے بعد آپ دیکھ لیں فی کا سامدنی آپ کی جو سالانہ چودہ سو بیاسی ڈالر تھی وہ کم ہو کے یارہ سو تیس ڈالر پہ آگئی انیس سو جب سے یہ چوتر سال میں پاکستان میں تیتر چوتر سال میں یا انیس سو نائنٹین ففٹی ٹو میں ہوا تھا یا پچھلے سال ہوا کہ آپ کا جی ڈی پی نیگٹیو میں چلا گیا اس کے بعد کرزہ جو فیکس تھا اس میں پچپن ہزار روپیا اضافہ ہو گیا یعنی فورٹی سکس پرسنٹ ہر پاکستانی پہ کرزہ بھر گیا بجٹ خسارہ آپ کا بڑھ گیا اس کے بعد آپ کہتے ہیں بلو پاورٹی جو لوگ تھے دوزار اٹھارہ میں جو گربت کی لائن سے نیچے کی زندگی گزارتے تھے وہ سات کروڑ تھے دوزار اکیس میں وہ نو کروڑ ہو گئے ایک سو بارہ کا تھا دوزار اکیس میں ایک سو ساٹھ پہ چلا گیا برامدہ دوزار تیرہ میں آپ کی تیس اشاریہ سات ارب ڈالر کی تھی دوزار بیس میں وہ اٹھائیس ارب ڈالر پہ آ گئی اسی طرح پچھلے بجٹ میں آٹھ سو ارب روپے کے ٹیکس لگائے جس سے آپ کی عام پاکستانی کی آٹھ سو ارب کی آمدری کام ہو گئی یہ ٹارگٹ اب ہی آپ کو اور بتا دوں فیول کا اگرچہ آپ اب سر اب سن لینا سر میں نے آپ نے جتنی باتیں کیا میری بات سن لیں آپ ابھی کہیں گے جب میں کہوں گا فیول تو ان کے ہاتھ میں نہیں مال لیا ان کے ہاتھ میں نہیں لیکن آپ سے شیئر کر دوں کہ ابھی ان کا جو پلان ہے اس کے مطابق انہوں نے ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ فیول کی قیمتیں مزید چالیس پرسٹ بڑھانی ہیں اور اس کو فی لٹر ایک ڈالر کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے یعنی یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں غریب آدمی تو بچارہ مر گیا غریب آدمی کے لیے تو کچھ نہیں ہوا جو چیزیں آپ نے کہیں ہیں انہوں نے بالکل کی ہیں لیکن مجھے آپ یہ بتا دیں کہ یہ جو اگر حکومت کی بات ہے کرپشن انڈیکس آپ کا جو ہے اس میں اضافہ ہو گیا یہ ساری چیزیں بھی تو نوٹ کریں نا وعدے تو وعدے ہی رہے وہ اس میں تو تبدیلی نہیں آئی انہوں نے ہمارے ایگری کلچرل پروڈکشن کو کچھ نہیں کیا یہ پیسے بناتے رہے ہیں بڑے پروجیکس پہ اور کٹ بیکس اور کمیشنز پہ ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ سیڈ اور وارٹر منجمنٹ ہمارا ٹھیک کریں ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ ایک اور ڈیم بنائیں اور وہ پانی جو ملینز اف ایکر فیٹ جو چلے جاتا ہے سمندر میں اگر وہ ایک اور ریزروار بناتے تو پانچ سال تک ہمارا وارٹر پرابلمز ختم ہو جاتے یہ کچھ نہیں کیا کیوں؟ اس لیے کمیشنز نہیں ملتے ہیں یہ تو ایپی پیس سیٹ اپ کرتے ہیں جس میں یہ گورنمنٹ کی نیگوشیئٹ کر کے ایپی پیس میں کتنے پیسے انہوں نے بنائے ہیں امران خان صاحب ان کے خلق سے وہ چین کے واپس لے آئے ہیں جیسے کہ یہ وعدے کرتے تھے تو یقین کرے میں آج یہاں ان کی بڑی تعریف کر رہا ہوتا علمیہ تو یہ ہے کہ ہمیں جو خواب دکھائے گئے تھے وہ خواب تو پورے نہیں ہوئے اس طرح سے سر کسی کرپٹ سیاستدان سے ایک روپیہ واپس نہیں آ سکا ابھی آپ نے جو نیب کی کارکردگی کی بات کی بڑی اچھی بات ہے انہوں نے لوگوں سے پیسے وصول کیے لیکن کسی بھی کرپٹ سیاستدان سے ایک روپیہ وصول نہیں کر سکے میرا تو صرف کیس یہ ہے ایک عام پاکستانی شہری ہونے کے نقے سے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لوٹ تھے ہیں اس دولت کو جو سیاستدانوں نے اتنی یہاں دیر نگری بچائی ہے ان سے بھی لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں ہیلو فرینٹس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستان اس سمیہ تڑپ رہا ہے چاروں طرف سے مہنگائی کا بوجھ اور مہنگائی کے ساتھ کرجہ بڑھتا چلا جا رہا ہے پوری دنیا کو تباہی میں جھوکنے کا ارادہ رکھنے والا پاکستان آج خود گھر میں گرتا چلا جا رہا ہے اور دو وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوئی لوگوں گھلانے کے لئے اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے خلافت کی مدینے کی ریاست بنانے کی کچھ بھی نہیں بنا بلکہ جو پاکستان تھا وہ بھی بربادی کے کگار پہ جا کے کھڑا ہو چکا ہے اس سے یہ سبق ملتا ہے جو دوسروں کے لئے گڑھا کھوتا ہے ایک دن اسی کے اندر جا کے وہ خود گر جاتا ہے